یہ ریلیٹیو کالز بہت آتے ہیں آپ نے نوکری ڈاٹ کام پہ ریجسٹر کیا ہے آپ نے اپنا جوب پہ ریجسٹر کیا ہے یا مطلب بسکلی کوئی سا بھی جوب پورٹل ہو آپ نے اس جوب پورٹل پہ ریجسٹر کیا ہے فور سپوز آپ کو جوب سے یہ جاوا کی فور سپوز میں مانکہ چلتا ہوں اور آپ کو کال آ جاتی کہیں کال سینٹر کیا جاتی ہے کہیں سپورٹ کیا جاتی ہے کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹنگ کی کال آ جا تو اس طریقے کی جو جوب پورٹل سے کال آنے لگتی ہیں تو اس سے ہم کیسے بچے ہیں اور اس کے لیے ایک بہترین طریقہ کیا ہے دوستو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم کبھی سی وی بناتے ہیں جب بھی ہم اپنا ریجیو میں بناتے ہیں اور نوکری ڈاٹ کام پورٹل پہ یا فریسر وارڈ پہ یا اپنا جوب پہ کسی بھی پورٹل پہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ کا ایک پرسنٹیج دکھاتا ہے آپ دیکھو گے کہ آپ جیسی اپنی پروفائل بناوگے تو آپ کا ایک پرسنٹیج دکھاتا ہے کہ ہاں آپ کی پروفائل کا سیونٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ تو وہ پہلی چیز تو اس پروفائل کو پراپر بنائیں اس پروفائل کو اچھے سے بنائیں اس کے بعد میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کیسکل جب ہم کیسکلز کو سلیک کرتے ہیں جب آپ کبھی نوکری ڈاٹ کام پہ پورٹل اپنا ریزیو میں ڈالو گے اپلوڈ کرو گے سائن اپ کر کے تو وہاں پہ کیسکلز کو سلیک کرنا ہوتا ہے تو آپ جتنی بھی سوفویر سے ریلیٹڈ کیسکلز ہیں وہ ہی آپ کو ڈالنا اگر گلتی سے بھی آپ نے ٹیسٹنگ کے لیے ڈال دیا سپورٹ کے لیے ڈال دیا یا کوئی اور پروفائل کے لیے لینکس کے لیے ڈال دیا ایویس کے لیے ڈال دیا تو یہ آپ کو بیچ تیس پچاس اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ اپنی کیسکلز آپ کو جوا کی جواب سے Дیولپر کی بائیکینڈ کی ایا فرینٹر کی تو آپ کو جواسک کرناiset جواب جو بائیک ہیں سلیک کھنا ہے جوا فرینٹر چلک کرنا ہے سوفویر رقمہ ابوڈ کرنا ہے سوفویر انجینئر چلک کرنا ہے تو یہ پروفائلز آپ کو سلیک کرنی ہے اور باقی پروفائلز آپ کو کیسکلز میں سلیک ہیں دوستو جس دوسرا دجoi siglara سب سے بڑا پوائنٹ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ ایک option آپ کو ملتا ہے resume headline prett اس کے لئے کہہ کرنا ہے آپ کو جب بھی آپ کے بھی ریجو میں ہائیڈ لائن لکھتے ہونا تو مین پارٹ جو ہوتا ریجو میں ہائیڈ لائن کرنا وہ آپ کو اوپر ہی سیٹ کرنا جو بائیو گرافی میں ہم لوگ ڈالتے ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں پہ آپ کو یہی سے سیٹارٹ کرنا ہے کہ ہم لکنگ فور جاوا بائکن ڈیولپر یا ہم لکنگ فور جاوا فرنٹ انڈ ڈیولپر آپ کو پہلے اپنی اس میں رامار نہیں لکھنا ہے کہ یہ میرا نام ہے میں یہاں سے بلان کرتا ہوں یہ میری ڈیٹ آ ورث ہے یہ میرا ایڈوکیسن ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کی کیوں تو آپ کو ڈائریکٹ وہاں پہ سیدھے سٹارٹ کر دینا ہے کہ آئیم لکنگ فور جاوا ڈیولپر فرنٹ انڈ یا آئو بائکنڈ کے لیے اور اس میں آپ کو اس کے جس بات آپ کو تلانت منسن کرنا ہے کہ آئیم اپریسر اور آئیم ایکسپیرینس پرسن اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے تو آپ کو تلانت ایکسپیرینس منسن کرنا ہے that i have two year plus experience یا one year plus experience یا three year plus experience whatever آپ کے پاس جو بھی experience ہے اس پروفائل سے ریلیٹیٹ میں جاوا کی نہیں ہے اگر آپ آپ کی اور کوئی پروفائل ہے آپ لینکس پہ دیکھ رہا ہو آپ کوڈنگ پہ دیکھ رہا ہو آپ ایڈابلو اس پہ دیکھ رہا ہو ماشین لرنگ نیٹ ورکنگ یا سپورٹ کوئی سی بھی پروفائل پہ اگر آپ جاب دیکھ رہا ہو تو آپ کو ڈائریکٹ وہی ڈالنا ہے ڈائریکٹ وہی سے شٹارٹ کرنا ہے کہ ہمیں ہاں یہ چاہیے بعد میں آپ اپنا ڈالو کی اگر آپ کو اور کچھ منسن کرنا ہے کہ میں نے جو اس نے اس اس ٹیم میں کیا ہے اس برانچ میں کیا ہے تو اس کے بعد ہم وہ سارا ڈالتے ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ اس کا ریجن کیا ہوتا ہے کہ دیکھو جو بھی جاپ سیکھر جو ہوتا ہے جو مطلب جاپ پورٹل سے سی بھی کریتے ہیں کیونکہ ناگری ڈالٹ کم پہ تو پھر ہی ہے نہیں جن کی کمپنیز ہے یا جو اچھا ڈپارمنٹس ہے تو کیا کرتے ہیں اس کوئی سا بھی جاپ پورٹل ہو اس پورٹل کو جاکے وہ سی وی پرچیس کرتے ہیں مطلب یا اس کا سبسکرپسن لے کے سی وی کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں دو تین طریقے کے اس میں آکسس ہوتے ہیں آپ کس طریقے سبسکرپسن لیتے ہو وہ ڈپینڈ کرتا ہے جیسے آپ نیٹ فلیکس میں پرائیم میمبر بننا چاہتے ہو یا بیسک بننا چاہتے ہو ایسے اس میں بھی ہوتا ہے تو بیسکلی ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ جاتے ہیں وہاں پر صرف وہ فلٹر لگاتے ہیں اگر انہیں جاوہ کا بننا چاہیے تو جاوہ لکھیں گے فلٹر لگائیں گے اور ساری سی وی ان کے پاس جائیں گی ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کو اب سپوز اپنے ایٹی سپورٹ بھی ڈال رکھا ہے لینکس بھی ڈال رکھا ہے تو اب کسی کو کسی کوئی اچار ڈپارٹمنٹ کا بندہ وہاں گیا اور اس نے ڈالا آپ نے دونوں اسکلز منسن کر دی ہیں سپورٹ کی بھی ڈال دی اور ڈیولپر کی ڈال دی تو کیا کیا اگر کسی کو بندہ چاہیے فور سپورٹ کا سپورٹ پر لگائے گا فلٹر مارے گا سپورٹ کی سی وی ڈاؤنلوڈ کرے گا تو آپ نے جاوہ بھی ڈال رکھا تو کیا کریں گے اس کے پاس جاوہ کی جاوہ کی بھی سی وی ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے اب وہ اتنا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے دس سی وی یا پندرہ سی وی ڈاؤنلوڈ کریں اور جا کے آپ کا ریجو میں پڑھیں انہوں نے فلٹر ہٹ آئے سی وی ڈاؤنلوڈ کریں فلٹر لگا کے اور اس کے بعد میں نمبر تو آپ اپنا اوپر ہی منسن کرتے ہو سی وی اگر انہوں نے اوپن کریں جس آپ کو کول کر دیا اب آپ نے ڈالا ہے جاوہ ڈیولوپر کا آپ کو کول آ رہا ہے ایٹی سپورٹ کا ہو سکتا ہے کول سینٹر کا تو ڈیفینیٹلی سی بات وہ پروپر ہوتی ہی ہے کم ایسا کی اسکلز آپ پروپر ڈالیں ریجو میں ہیڈلائن پروپر ڈالیں وہاں پہ اور ایک بیش ریجو میں بنائیں جس سے آپ کا سیلیکشن میں یا سوٹ لیسٹ ہونے میں آپ کے تھوڑے چانسز بنیں باقی اگر آپ سپورٹ ریلیٹڈ یا نیٹ ورکنگ ریلیٹڈ اگر آپ کو ریجو میں چاہیے تو میرا بیش ریجو میں آپ کو نیچے نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا اب وہاں پہ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے جس سے آپ کو ہنڈیٹ پرسن سوٹ لیسٹڈ کی گارنٹی ملے گی تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کر اچھا لگا تو لائک سیئر اور سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شباب میں ملتا ہوں اپنی نیکش ویڈیو میں tell them have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here